میں مشکور ہوں میاں فارق شاہ صاحب کا ان کے بیٹے علی شان اور باقی ان کے ساتھ آئے ہوئے معزز حضرات جنہوں نے آج قومی مبتن پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہم دل کے عطا گہ رائیوں سے ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور خصوصا میرے لیے یہ ایک بڑے قابل فخر دن ہے کہ ایسا مخلص شخصیت جو کہ جنہوں نے اپنے سارے زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کی خدمت کی تو یہ صرف شب قدر دعابہ چار سزا کی بات نہیں ہے ان کا نام اس سے زیادہ ہے اور سارے صوبے میں لوگ ان کو جانتے ہیں اور بڑے اچھے نام سے جانتے ہیں ان کی خدمات کو اور ان کی جو جو انہوں نے کارکردگی لکھائی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے اور اس صوبے کے لیے قابل فخر ہے اور یہ ایک سرمایہ ہے اور ان کے بیٹے بھی علی شان کیونکہ اب انہوں نے بقول میاں صاحب کے انہوں نے ہمیں وقف کر دی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ صرف یہاں پر ہمارے انفورمیشن میں نہیں سوشل میڈیا پہ بھی ان کو وہ ہے ہمارے عارف صاحب بھی در بیٹے ہوئے ان کے ساتھ اور ہر ایک اس پہ محاص پہ انشاءاللہ تعالی ہمارے شانہ بشانہ کام کریں گے اور میں پی کے ففٹی نائن اور پی کے ساٹھ کے دوستوں کا بھی مشکور ہوں اور ڈسٹرک چیئرمین بابر علی جو کے اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سب کا مشکور ہوں اور ان کے سب بڑے دعا یہاں پر موجود ہیں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج یہاں پر آئے بھی اور اس میں کوشش بھی کی کہ میاں صاحب کو راجی کرنے پہ کہ واپس سیاست میں آئے اور ان کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ آج شامل ہیں تو میں بہت بہت مبارک بات ان کو پیش کرتا ہوں میں دو تین باتیں مختصر پہلے کرنا چاہوں گا ایک تو پاکستان میں جو صورتحال ہے اور خاص کر جو مہنگائی کی لہر دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اور خاص کر اس مہینے میں دو دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑی ہے بجڑی کی قیمت بڑی ہے اور چینی جو کہ یہ بڑے پچھلے دنوں بڑے فقر سے عمران خان کہہ رہا تھا کہ چینی کی قیمتیں کمہ ہو رہی ہیں پھر سو سے روپے سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے اسی طریقے سے آٹھا باقی خوردنوش کی جتنے بھی وہ ہیں تو یہ ایک غریب شخص کے لیے ایک محنت کش کے لیے ایک تنخواہدار شخص کے لیے یہ اس میں اپنے اخراجات پورا کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے میں دو دفعہ پیٹرول کی قیمت بڑھائیں پہلے ایک روپے کچھ وہ بڑھا ہے ابھی ساری تین روپے اور بڑھا دی ہیں یہ ابھی مزید بڑھتے جائیں گے کیونکہ انہوں نے آئیون میف پہ جانا ہے تو بجلی کی قیمت بھی بڑھائیں گے گیس کی قیمت بھی بڑھائیں گے اور پیٹرول کی قیمت بھی بڑھاتے جائیں گے یہ اگر صورتحال رہی یہ تو بڑے اس سے کہتے تھے کہ جی اوگرہ نے تو کہا تھا کہ بارہ روپے بڑھا ہم نے تین روپے بڑھا دی یہ ان کے کارنا میں ہیں اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتا جو بھی بات ہو تو پچھلے حکومت پہ ڈال لیتے ہیں یا مافیا پہ ڈال لیتے ہیں ہمیں تو اب تک پتہ نہیں چلا کہ یہ مافیا کہاں پر ہے کس کے پاس ہے یہ جن ہے یہ کیا ہے کہ یہ مافیا ہر ایک چیز کہتے ہیں جی مافیا کی وجہ سے یہ سلسلہ یہ چینی بھی مہنگی ہوگی ہے پیٹرول بھی مہنگا ہوگی ہے آٹا بھی مہنگا ہوگی ہے تو بری بری صورتحال ہے اور ہم پی ڈی ایم کے سطح پہ ہمارا بنیاری مقصد یہ ہے جو ہم آئینی باتیں کرتے ہیں تو وہ تو اپنی جگہ لیکن ہم آپ کی آواز بننا چاہتے ہیں اس ملک کی غریبوں کا آواز بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جو ان کے اوپر پریشر پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ جگہتی کیلئے ہم میدان میں نکلے ہیں اور ہم یہی اپیل کریں گے لوگوں سے چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ کسان ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو یہ ہم جو تحریک چلا رہے ہیں یہ پرہمند اور آئینی قانونی طریقے سے اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں جلسے جلوس ہمارا حق پنتا ہے اور دوسری طرف ہم پہ جبر تشتد زیادتیہ وہ حکومت کی طرف سے ہو رہی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کسی صورت میں بھی عوام کا ساتھ نہیں چھوڑنا اس وقت ہمارے ہاتھ میں وہ نہیں ہے جو حکومت کے پاس جو اختیارات ہو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہم ہر ایک اس میں حکومت کا خلاف آواز اٹھائیں گے اور عوام کے ساتھ کڑے ہوں گے یہ صورتحال دیکھیں کہ ہماری ملک کی یہ صورتحال بن گئی ہے کہ ملیشیا جو ایک پاکستان کا قریبی دوست ہے وہاں پر پی آئے کا جاتا ہے وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ جاؤ آپ جاؤ اور یہ جاز ہمارا ہے اور اس میں ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں تو یہ کتنی بیشنی کی بات ہے پاکستان کیلئے شرمناک بات ہے اس لحاظ سے یہ صورتحال پاکستان کی بنی ہوئے کہ ہمارے اچھے قریبی دوست بھی ہمارے ساتھ آج کڑے نہیں ہیں اور اس وجہ سے ملک کو جو مشکلات اور مسائل ہیں وہ اس سے دو چار ہیں وہ اس میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے نہ اسمیلی چل رہی ہے نہ کوئی اور ادارہ چل رہا ہے نہ بیروکریٹس کام کر رہے ہیں اور ان کی ساری توجہ صرف اور صرف پی ڈی ایم پہ ہے اور روزانہ ان کی جو سپوکس پرسن ہے ان کو بلاتا ہے عمران خان اور دو گھنٹیں ان کے ساتھ بلاتا ہے کہ بھئی آج آپ نے یہ بات کرنی ہے آج آپ نے یہ بات کرنی ہے یہ حکومت رہ گئی ہے کتنی شرم کی بات ہے ہم ہمارا بنیادی مقصد جب ہم کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کا ہو پچھلے الیکشن میں جو داند لی ہوئی ہے اور یہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کاری یہ ہوگا کہ ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں منصفانہ انتخابات ہوں غیر جانب دارانہ انتخابات ہو تاکہ عوام اپنی مرضی سے چناؤ کر سکے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہم یقین دلاتے ہیں کہ پی ڈی اپ الیکشن کے بعد بھی جو حکومت بنے گی اس میں کم از کم ان چیزوں پہ ہم سب اکٹے ہوں کے ساتھ دیں گے اور جو وعدے کی ہیں یہ اس کے یوٹرن والے وعدے نہیں ہیں یا وہ وعدے کہ بھئی آج وعدہ کر دیا اور کل حکومت میں ہے تو بس بھول گے یہ ایک آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور اس رشتے کو اسی طریقے سے ہم نے قائم و دائم رکھنا ہے اور آپ کے مسائل آپ کے مشکلات کو انشاءاللہ تعالی ہم ہر صورت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے اور اس ملک کو خشالی کی طرف لے کے جائیں گے آپ بس کافی تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں اس کا مقابلہ کریں پچھلے ہم یہ نہیں کسی اور حکومت کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اداد و شمار آپ دیکھیں اب کی جو مہنگائی ہے اس پہ آپ دیکھیں یہاں پر پاکستان میں جو مہنگائی ہے آج وہ اس خطے میں سب سے زیادہ ہے انڈیا سے سری لنکا سے بنگلہ دیش سے بوتان سے نیپال سے افغانستان سے ان سب سے زیادہ مہنگائی آج پاکستان میں اور یہ یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی کرونا کی وجہ سے آئے تو میرا خیال ہے کرونا ہندوستان میں جتنے پیل چکے ہیں تو ان کو تو بہت بری حالت ہونی چاہیی تھی دیکھیں درہو حکومتی دعویٰ کر رہی کہ پیڑیم کی جو پہلے پر ہلی کہے اجازی تحرین کی ناکام دوسرا دعویٰ یہ کر رہی ہے کہ پیڑیم میں اختلافات بند کے جلسی میں بھی پیپل پارٹیوں اور انہوں بھی کی برسے دنگیادت شریک نہیں اور اس طرح جو رلائی میں بھی ایک جلسہ ہوا تھا جی جو آئی کی طرف پیڑیم کے تمام پارٹیوں شریک دیں اس اختلاف کے حوال سے مولانا فضل رہمان کہتے کہ پیڑیم کی طرف ماش کریں باقی پارٹیاں کہتے کہ نہیں پیڑیم کی طرف ماش نہیں ہوگا اسلام آباد کی طرف ہوگا اس دنگوں کا مسئلہ ہے سنت دن کے خوابات ساری پیڑیم پہلے بات تو یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ پیڑیم کا جو پہلا مرحل ہے وہ ناکام ہو ہے اگر ناکام ہو ہے تو آپ اپنا کام کریں کیوں روزانہ یہ سپوکس پرسن کو بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بولو اور کیوں اتنی برمار وہ شروع کی ہے اور پیڈیم کے بغیر ان کے ذہن میں تو کوئی بات نہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آیا وہ کامیاب ہوئے ان کے عسان جو ہیں وہ بلکل وہ ہوگئے ہیں خطا ہوگئے ہیں اس لحاظ سے تو پاؤں لڑک رہے ہیں یہ تو ابھی آگے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے ابھی یہ دوسرا مرحل کے تیسرا مرحلے میں دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے جہاں تک یہ دوسرے مرحلے کے جلسے ہیں یہ تو وہ ہیں ریلیز ہیں اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو مرکزی لیڈر ہیں وہ ہر ایک اس میں نہیں جائیں گے وہ اپنا چنو کرنے دو چار کیونکہ اپنے پارٹی کو بھی چلانا ہوتا ہے تو اس میں وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ میں اس جلسے میں آگا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ لورلائی میں اگر بلاول صاحب نہیں گئے یا مریم صاحبہ نہیں گئی ہیں تو یہ ان کو یہ سواب دی دی دے گئے تھے یا ہمیں بھی دے گئے کہ کون سے جلسے میں آپ آ سکتے ہیں آئیں ورنہ اس کے بعد دوسری دل سے میں جائیں تو اس پہ کوئی گونی ہے اختلاف نہیں ہے اسی طریقے سے جو آپ نے بعد کی پنڈی اور اس کی یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا بہنسیت پڑے کے ہم بھی کرے تھی جب اس نے کہا پنڈی یا وہ اس نے بات کی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہ سربرائی اس میں جب موقع آئے گا اس پہ فیصلہ ہوگا جو بائے الیکشنز ہیں اس کا فیصلہ ہوا سب نے مانا سینٹ کا اس دن مولانا صاحب نے کہا کہ یہ بعد میں ہوگا تو بنیادی طور پر سینٹ کے جب الیکشن کے اعلان ہوگا تو ہم فیصلہ کریں گے اور غالبا ابھی تو سب کو پتا ہے کہ اس میں حصہ لینا ہے کیونکہ کوئی میدان ہم نے خالی نہیں چھوڑنی یہ پی ڈی ای میں ہم کچھ چند بنیادی نقطوں پر اکٹھی ہوئے ہیں تو اور بہت حل چلی تو ہوتی نہیں تھی کوئی بات نہیں ہے کوئی اوپر جا رہا ہو اس کو روک دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ معمولی سی بات نہیں اور یہ یہ سب کو حکومت کو یہ چیز کٹک رہی ہے یہ جو روزانہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ہے یہ ہم میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہر آپ لوگوں کو بہت یادنی ہوگا جب پی این اے کی تحریک تے تو اس میں ان کا جو سیکٹری باجوا وہ اس سے علیہ دا ہو گیا تھا تو اس سے بڑے حل چل ہو گئے تھے دو دن کے بعد اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی اے میں جتنی بھی پارٹی ہیں اگر اس سے جو بھی الگ ہوگا جدہ ہوگا تو اس کی حیثیت وہ نہیں رہے گی یہ ایک تحریک ہے اور اس کو ابھی آگے لے کی جانا ہے ہمارا بڑا چاہ رو رہے ہم کیمرے سے شرماتے ہیں میرا خیال سے تھوڑا سا یا کیمرے والے ہمارے جنڈوں کو اس طریقے سے اس کو پر فوکس نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک جگہ میں ہماری تحریک جو ہے میں تو بڑا وہ ہوں پشاور کے جل سے میں سمجھ دوں کہ وہ جگہ جو تھی وہ مناسب نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ چھے کلومیٹر پیدل آئے ہیں وہاں پر اور ہمارے بلہمان خان نے بھی چھے کلومیٹر وہاں سے گیا ہے پہنچا ہے راستے میں دو تین دفعہ پیٹا ہے لیکن پہنچا ہے تو وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی میرے خود ذاتی طور پر تاریخ خان کو میں نے کہا تھا کہ جگہ غلط ہو کی ہے اس کے ساتھ ہوتا موٹر وی کے اس کے ساتھ گراؤنڈ تھا تو یہ لوگ بھی جلدی پہنچ جاتے اور ادھر ہوتے تو یہ تھوڑی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں اس میں تاریخ بھی زوروں پر چل رہی ہے براکشیر کپی کے ایک دوبارہ ہاتھتانوں کو اٹھا لیے حکومت تو براکشیر کپی کیا بتائی اور حکومت پاکستانوں کو آدھائی کیسے ہاتھ کیا تیکھو یہ تو جس طریقے سے حکومت نے مکمل پہلے شروع میں تاثر دیا کہ جی سب آپوزیشن کے وہ ہیں یہ ہے اب الٹاون کی اوپر آ گیا وہ تو ابھی روزانہ اس کے پریس کانفرنس دو رہے ہیں آج کچھ اور کہے گا کل کچھ اور کہے گا یہ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا چاہے کہ کس نے ان کو امپلائی کیا تھا کانٹریک کیا تھا کس نے ان کے کانٹریک ختم کیا اور کس نے دوبارہ کانٹریک ابھی آج اس کا خبر ہے آج خبر ہے کہ مجھے جو کہتے ہیں کہ بہت سے آلا 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 سطح کے جو امنان خان سے اوپر بھی جو ایک لہر ہے اس سطح کے لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقات دیں کی تو ہمیں ابھی اس کا علم نہیں ہے چیزیں صاف ہو جائیں گے کچھ دنوں میں کہ کیا صورت حال ہے کیا نہیں ہے اگر اس وقت حکومت جو ہے پی ٹی ایم کو مل جاتی ہے تو کیا پی ٹی ایم ایسی حالات کو کنفور کر سکتی ہے ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے یا نہیں ٹیکو پی ٹی ایم کے جو پارٹیاں ہیں انہوں نے تو پہلے بھی حکومت کی ہے جو بڑے پارٹیاں اور ان کے آپ اعداد و شمار دیکھیں جب انہوں نے پی ایم ایل این نے حکومت چھوڑی تو گروت ریٹ جو تھا وہ فائف کوئنٹ فائف تھا اب یہ وہ صفر سے نیچے ہے ڈالر کی کیا قیمت ہے آج ڈالر کی قیمت ہے اس وقت چینی کی قیمت پچپن ربیت آج سو سے تجاوس کر گئی یہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں آج اگر لوگ چیخ رہے ہیں تو وہ تو پی ڈی ایم کے خلاف نہیں چیخ رہے ہیں اس ان سے کے خلاف چیخ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو نہیں اور ان پی ڈی ایم کے جو پارٹیز ہیں ان کے پاس اہلیت ہے یہ عمران خان والی بات نہیں کر رہا کہ عمران خان نے کہا کہ میں تیار ہوں اور جیسی میں حکومت میں آنگا تو سب کچھ سو دن کے اندر اندر سب تبدیلی آ جائے گی اور میرے پاس ٹیم ہے آپ کہتا ہے کہ ناتا جواکار لوگوں کو حکومت نہیں لینے چاہیے یہ کہتا ہے بھی تو یہ فرق ہے تینکیو جی پیاری شروع کر دیں گی اگر وہ اس کے فیصلے سے جو آپ نتیجہ وہ آتا ہے تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ سربراہ اس پارٹی کا اور اس پارٹی کے جو لوگ ہیں پارٹی خود نیل ہو جائے گی تو ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات پر